تو بس کھانا بناتے بناتے میں نے سوچا کہ لائے میں تھوڑی سی آج آپ سے باتیں کرلوں کیونکہ میں نے کل سے ولاغ اپنا اپڈیٹ نہیں کیا تھا اور آج میں بہت دکھی تھی بہت افسیت تھی بہت افسیت اس لیے تھی کہ میں کافی میرے ساتھ کی لڑکیاں ہیں یہاں پہ ایسی ہیں جو مجھے اکثر پوچھتی ہیں کہ مہر تم جو ہے تمہارے اندر ہی اتنا وہ ہے بھائی پتہ نہیں کیسے تم کیسے رکھ لیتی ہو تمہیں یاد نہیں آتی اپنے گھر کی تم اپنے گھر نہیں جانا چاہتی مجھ سے ایسے کوششن کرتی ہیں آکر پہلے بھی ہمیشہ سبہ ایسے ہی کوششن کرتے تھے کہ تمہیں اپنے گھر کی یاد نہیں آتی تم گھر نہیں جانا چاہتی اپنے میں ان سے کیا بولوں کہ عجیب ہی ہوتے ہیں لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں آکر کہ تمہیں اپنے گھر کی یاد نہیں آتی کوئی دنیا میں ایسی لڑکی نہیں ہے میرے خیال سے تو جسے اپنے گھر کی یاد نہ آتی ہو ہر بندہ اپنے گھر کو یاد کرتا ہو پھر میرے ساتھ تو دوسرا میٹر ہے میرے ساتھ تو کون ہوگا جسے اپنے ماں باپ کی یاد نہیں آئے گی جن گلیوں میں وہ رہا ہے وہاں کی یاد نہیں آئے گی جو اس کے دوست ہوں کہ کسی بھی چیز کی اسے یاد کیسے نہیں آئے گی لوگ کوئیسٹن کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کوئیسٹن کر کیا رہے ہیں اور شروع میں بھی مجھ سے اسی طرح کے کوئیسٹن کیا جاتے ہیں دو بہت ہی سٹوپیڈ کوئیسٹن کیا جاتے تھے ایک یہ کوئیسٹن ہوتا تھا کہ آپ ہندو ہیں آپ نون مسلم ہیں مطلب میں انڈیا سے ہوں تو میں نون مسلم ہوں ایسا کچھ ہی نہیں ہے انڈیا میں کہیں زیادہ ایمان پرست لوگ ہیں مسلم ہیں اور دوسرا ایک سٹوپیڈ کوئیسٹن یہ ہوتا تھا کہ تمہیں اپنے گھر کی یاد نہیں آتی تو ہم نے کہا یار عجیب ہی لوگ ہیں عجیب مخلوق ہیں کہ یہ پوچھنے والی کہ اپنے گھر کی یاد نہیں آتی سب چیزوں پر سب سے بڑا اور بھاری رشتہ پڑ جاتا ہے آپ کے بچوں کا آپ کے ہزبنڈ کا پھر اس کے آگے کوئی رشتہ ہوتا نہیں ہے اور خیر یہ ہے کہ میں یاد کیا یاد کوئی دن ایسا جاتا نہیں ہے کہ یادوں میں کوئی نہ ہو پھر میں تو اتنا اتنی دور ہو گئی ہوں میں پاکستان میں ہوں مجھے بھی بہت یاد آتی ہے پرسو میری سسٹر کے چھوٹی بہن ہے میں اس کی شادی میں بھی نہیں جا پائی کیونکہ اس کے شادی کا یہ ہو گیا تھا کہ میری نند کی شادی اور میری بہن کے شادی ایک ساتھ پڑ گئی ایک دن کے گیپ پہ تو پھر میں نہیں گئی شادی میں تو اس کی شادی میں نہیں گئی پھر اب اتنے دن ہو گئے کہ اس کا بیٹا بھی ہو گیا میں نہیں جا پائی ہوں اس کے بیٹے کی بھی شادی میں اوہ شادی سوری اس کے بیٹے کا بردے تھا کیکہ تھا ایک سال کا ہو گیا ماشاءاللہ سے تو ساری فیملی جب بھی سب پہ ایک ساتھ کٹا ہوتے ہیں نا مجھے یہاں پہ اتنی بیچینی سی ہوتی ہے کہ بس میں کیسے پہنچ جاؤں وہاں پہ کیسے چلے جاؤں اور ابھی میں پچھلے دنوں بیمار ہو گئی تھی تین چار مہینے پہلے سپٹیمبر کی بات بتا رہی ہوں تو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ مجھے اڑتے ہوئے بادل یہ چڑی ہے یہ سب لگتا تھا یہ مجھ سے کہیں اچھے ہیں کہ یہ لوگ آزاد ہے کہیں بھی جا سکتے ہیں اور میں کیسے قید ہو گئی ہوں مجھے نکل جانا جائے مجھے اتنی گھبرات تھی مجھے کہ میرے دماغ میں دل میں جیسے ٹرین چلتی رہتی تھی چوبیس گھنٹے کی بس نہیں اب مجھے بھاگنا ہے چلے میں لے کے چلتی ہوں آپ کو اپنی بہن کے بیٹے کے عقیقے میں اور بڑھنے میں تو یہ بلو سوٹ میں میری بہن ہے اور یہ ایک وائٹ گورٹمنٹ کے ہزبن اور یہ ان کا چھوٹا سا بیٹا اس کے دادا نے ان سے پگڑا ہوا ہے اور یہ لوگوں نے بہت مستی کی مجھے بھی میسیج کیا ہوا تھا انوائٹ کرنے کا اور سائٹ میں امی کھڑی ہوئی ہے جو انگلیوں کا اشارہ دے رہی ہے ابھی وہ سامنے آئیں گی مطلب کہ ان کی ساس نہیں میری امی کھڑی ہوئی ہے اور جو ہے پورا گھر ہی تھا وہاں پہ لیکن کچھ فوٹو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ امی ہے میری یہ ساڑی میں جو سامنے آ رہی ہے نا براؤن کا لڑکی امی ہے یہ تو وہاں بھائی بھی آئے ہوئے تھے میرے بہنیں بھی سب لوگ تھے سب نے بہت ساری مستیاں کی اور یہ آ رہے ہیں چھوٹو موٹو بیٹھ گئے ہیں یہاں پہ آ کے ان کا بلڈے ہی نے ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے بلڈے میں کی کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ یہ ایک سال کے ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ ہے چاند ایسا تو بس سب لوگ خوب انجوائے کر رہے تھے مجھے بھی فون کیا تھا میں ویڈیو کال پہ انجوائے کر لیتی ہوں شادی بھی میں نے ویڈیو کال پہ ہی دیکھ کے انجوائے کر لی تھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ میرے اوپر کوئی پابندی ہے کہ میں جان نہیں سکتی ہوں خیر میں تو ابھی انڈیان ہی ہوں تو میرا تو ویزا ویزا لگتا ہے نہیں مجھے تو ٹکٹ لینا ہے اور چلے جانا ہے تو پر میرا جو ہے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جب ادھر کنٹری میں پہنچ جاتے چاہے آپ پھر وہ کینیڈا ہوں آپ امریکہ ہوں آپ دوبائیوں کہیں بھی ہوں اور آپ کی ایک فیملی سٹل ہو جاتی ہے بچوں اور شوہر کے ساتھ تو پھر یہ ہو جاتا ہے نا کہ آپ کا نکلنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک فیملی اگر بس جائے دو تین سال ہو ہی جاتے ہیں آپ کو کھیچتے کھیچتے آپ کو ایسا لگے گا کہ ابھی تو گہتے ہیں ابھی تو گہتے ہیں پر فیلنگز جو ہے نا وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے کہ انسان اپنے دل میں جو وہ رکھتا ہے نا یا وہ جانتا ہے وہ یا اللہ جانتا ہے تو لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے سوال کرنے سے پہلے کہ جو ہے نا وہ سوال کیا کر رہے ہیں کسی انسان کو اندر تک کی وہ سوال چوب سکتے ہیں شروع سے مجھ سے یہی سوال کیا جاتا تھا بلکہ مجھے آ کے پنچ کیا جاتا تھا ارے انہیں تو اپنے گھر کی یاد ہی نہیں آتی یہ تو جاتے بات کرتی ہو فون پہ یہ کونسی بات ہے بھائی بات کرتی ہو فون پہ کبھی ناغہ نہیں ہوتا تھا شروع میں تو میں پورا دن فون تو بس آج کے لیے بس تھوڑا سا ہی ولوگ بنایا تھا میں نے کیونکہ میں تھوڑا ساپ سیٹ بھی تھی پھر میں نے کیمرہ بھی یوز نہیں کیا اور آپ سب کی محبت مل رہی ہے بس اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے اور یقین جانے کہ جب سے میں چینل پہ ہوں مجھے اتنا اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی دوست کو بولا ایک دوست ہے میری میرے چچا کی بیٹی ہے تو میں نے اس کو بولا کہ میرے جتنی بچپن کی دوستیں بچھڑ گئی ہیں نا میں ان کو ایک دن ویڈیو بناتی ہیں ان پر ٹیک کر دیتی ہوں کہ جو بھی مجھے کئی سے واش کر رہا ہے دیکھ رہا ہے تو وہ پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کریں جو میری نرسری سے لے کے میں ایم ایس سی تک کی فرینڈ رہی ہیں کچھ ایسی بھی ہیں ایک دو جو نرسری سے ایم ایس سی تک رہے ہیں واقعی میں دوستوں سے بھی بچھڑنا بہت بڑی بات ہوتی ہوں مجھے تو باتے ہیں مجھے تو روڈیں وہاں کی ہر ایک چیز سے محبت ہے وہاں رہنے والے یہ ہستے ہیں کہ تمہیں محبت ہیں مجھے اتنی محبت ہے مجھے وہ روڈ یاد آتی ہے مجھے وہ پیڑ یاد آتی ہے ہر چیز یاد آتی ہے پاکستان بھی بہت اچھا ہے مجھے یہاں بھی بہت محبت ملتی ہے تو میں دونوں ہی کنٹری سے محبت کرتی ہوں جب میں یہاں سے جانے لگتی ہوں تو میں تب بھی روتی ہوں جاتے وقت بھی مجھے بہت رونا آتا ہے اپنا گھر چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے جاتے ہوئے فسی کو چھوڑ کے جاتے ہوئے اور جب میں وہاں بھی اسے آتی ہوں تب بھی روتی ہوں وہاں پہنچتی ہوں تب بھی امی کے گلے لگ کے بے انتہار ہوتی ہوں تو دونوں دیشوں سے مجھے بہت محبت ہو چکی ہے دونوں ہی اپنے ہیں تو سرحدے تو صرف تاروں سے کی کھیچی گئی ہے ملک تو ایک ہی ہے بس آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ